اسلام کے اندر جہاں پردہ ضروری ہے بے پردگی حرام ہے گھر میں رہنا ضروری ہے اختلاف مرد و ذن حرام ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کونسی چیز نہیں سمجھے میں جانتا ہوں اردو کا یہ لفظ آپ نہیں سمجھے ہیں مرد اور عورت کا مل کے رہنا نامحرم کے ساتھ مل کے رہنا غور سے سننا اسے آپ جو چاہے مجھے سمجھ لیں یوٹیوب پر سننے والے جو چاہے مجھے سمجھ لیں میرے رسول کی بات میں چھوڑنی سکتا مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے مجھے رسول اللہ کی احکام کی پرواہ ہے مجھے میرے نبی نے جو کہا مجھے اس کی قدر ہے اللہ کی رسول نے کہا مرد اور عورت یہ ایک جگہ ہو نہیں سکتے کس عمر سے نہیں ہو سکتے کس عمر سے نہیں ہو سکتے ابو دعوت کی حدیث اللہ کی رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ہمارا دین ذرا غور کر کے دیکھ لو جب بچے کی عمر جب بچے کی عمر سبحان اللہ سات سال کی ہو جائے حدیث پوری ایسی ہے مرو ابو دعوت اور مسرد احمد کی حدیث مرو اولادکم بسالہ بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور وضربوہ مالیہ انہیں مارو کیا جی کیا کہیں گے یہاں پر پکڑ لو مجھے مسجد کے باہر who are you to tell this بچوں کو مارنے کے لئے تم کون ہو بولنے والے نہیں زمانہ تو وہی چل رہا ہے نا ہم کمپلین کر دیں گے تمہاری پولیس ٹیشن میں جا کر تم کون ہو بچوں نبی کہہ رہے ہیں دس سال کا ہو جائیں بچوں نماز نہیں چھوڑے مارو اس کو اسے مار کے نماز کی عدد دالو جو چالیس سال کا چھوڑ رہا ہے اسے کیا کرنا ہے پچاس سال کا چھوڑ رہا ہے اسے کیا کرنا ہے سبحان اللہ میرا موضوع یہ نہیں ہے دس سال کا بچوں ہو جائیں نماز کے چھوڑنے پہ اسے مارو وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَزَاجِعِ اور دس سال کی عمر کے بعد بستروں کو الگ کر دو اللہ اکبر سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں دس سال کی عمر میں اور کیا دماغ خراب ہو گا ہے حضرت تمہارا نہیں یہ اللہ کا حکم ہے یہ یہ حکمِ الٰہی ہے دس سال کی عمر کے بعد بازو بازو مرد بچے اور بچیوں کو مت سلائو الگ الگ کر کے فرِّقو یہاں سے اختلاف ہٹا ہو اختلاف کہاں سے اس عمر سے آج تو اور زیادہ ضروری ہے آج کے زمانے تو اور زیادہ ضروری ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے نماز کو آتے تھے لوگ مرد بھی آتے تھے اور عورتیں بھی آتی تھیں نماز کو آنے جانے کے رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رستے میں بھی مل کر مرد اور عورتیں نہیں آسکتی سمجھ رہے ہیں وقت ہو گیا ہے جمعہ کا وقت ختم ہو رہا ہے سبحان اللہ جو چاہتے ہیں کہ جمعہ جلدی ختم ہو جائے ختم کر دوں گا میں اللہ کے رسول نماز پڑھائے صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہوئے مسجد کے باہر آپ نے دیکھا مرد اور عورتیں خریب خریب چل رہے ہیں ملکر نہیں چلنے میں قریب ہیں راستہ ان کا یہ کہے اب حدیث سنو نوی نے کیا کہا اللہ کے رسول نے عورتوں سے کہا کیا کر رہے ہو سیڈ میں جاؤ بیچ رستے میں مت جاؤ رستے کا بیچ حصہ مت استعمال کرو بی سیڈ میں چلو اس لیے کہ چلنے کے راستے میں بھی مرد اور عورت ملکے نہیں چلنا ہے اللہ وکلہ نماز کو آنے جانے کے راستے میں اختلاط نہیں بچوں میں دس سال کے بعد اختلاط نہیں اور یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دھجیاں اڑا رہے ہیں مسلمان آج ان حدیثوں کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ امت مسلمہ نگے کی حدیثوں کا مذاق اڑاتی ہے کس کے نام پر معلوم؟ تعلیم کے نام پر کس کے نام پر؟ تعلیم میں سب جائز جی ہاں کوئی جوکیشن سب جائز ہے جاب کے نام پر کس کے نام پر؟ جاب میں سب جائز ہے رات کے دو بجے کیاب آئے گی؟ خود باب اپنی بچی کو غیر مسلمین کے ساتھ کیاب میں بٹھا کر بھیجے گا وہ بچی جا کے کام کر کے آئے گی پھر باب یہ چاہتا ہے کہ میری بچی بھاگے نہیں میری بچی حضرت فاطمہ کی طرح زندگی کہاں سے گزارے گی؟ اختلاط مرد و زنگ تم خود کر رہے؟ شادیوں میں سب حلال ہے کہاں؟ کہاں حلال ہے؟ شادیوں میں کوئی ایسا سمجھتے ہیں لوگ سارے حدیثوں کی دھجیاں شادیوں میں اڑاتے ہیں بازاروں میں سارے حدیثوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں تعلیم گاہوں میں سارے حدیثوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں اس کا یہ نتیجہ ہے آج امت مسلمہ کی آٹھ لاکھ بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں تم نے نبی کی حدیث کا مزاق اڑایا ہے؟ تمہیں نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ اور آج اگر یہ مسئلہ درپیش ہو رہا ہے سوال کا جواب دور ہوتے کیوں ہو؟ بلاؤ سانے لبرل لوگوں کو جو کہتے ہیں میند صاف رکھو تو سب صاف ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا اللہ نے صحابہ سے کہا امہات المومنین سے پردہ کرو دنیا میں ان سے اچھا میند کسی کا صاف نہیں رہے گا ان کو جب پردے کا حکم دیا گیا ہے ساری دنیا کی بچیوں کو پردے کا حکم ہے